ہیلو فرینڈ سوہ کی رادے رادے سبیق اور یہ دیکھئے میرا سارا کام ہو چکا ہے نہا کے آگئی ہوں میں سیدھے کچھن میں تو کچھن میں آج میں کچھ ہٹکے بنا رہی ہوں کیونکہ آج بچوں کی فرمائز تھی اور آج کسی اور کی بھی فرمائز تھی تو آج میں بنا رہی ہوں تو یہ دیکھئے یہ میں نے بیسن چھان لیا ہے اور یہ میں نے دہی میں دہی تھوڑا کھٹا تھا کیونکہ میں نے کل رات میں جمعا تھا تو اس میں میں نے نمک ڈال کے رکھ دیا تھا صبح ہی اور بہار ہی رکھا رہنے دیا تھا اور فریج میں نہیں رکھا تھا جس سے کی وہ کھٹا ہو گیا تھا تو اس میں میں نے پانی وغیرہ سب کچھ ڈال کے اور رئی سے چلا لیا ہے اور اس میں ڈال دیا ہے میں نے مرچ اور یہ ہے نمک اور یہ بیسن میں نے چھان کے رکھا تھا تو بیسن میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور یہ دیکھئے یہ ہے حلدی تو میں نے وہی نارمل مسائلے ڈالے کوئی اچھا مسائلہ نہیں ڈالا ہے تو یہ ان سب کو مرکو کرنا ہے مکس تو میں رائسے اچھے سے چلا دوں گی تو یہ سب ہی جو چیزیں ڈالی ہیں میں نے وہ مکس ہو جائے اچھے سے یہ دیکھئے میری جو کڑی کا جو گھول ہے پورا سا اچھے سے تیار ہو چکا ہے اور ساری چیزیں مکس ہو چکی ہیں اچھے سے اور جو کچھ تھوڑا سبیسن اور چھنا ہوا رکھا اس سے بناوں گی میں پکوڑی اور یہ دیکھئے میں نے جب کڑی کا وہ تیار کر رہی تھی اس پر گیس پر رکھ دیئے تھی میں نے چاوال تو چاوال میرے بن چکے ہیں اور یہ دیکھئے میں نے چاوال کو بسا دیا ہے اور میں نے بھگونیے میں ہی گرم پانی کو کیا ہے کیونکہ ممی جی بولتی ہیں کہ گرم پانی کو ڈائریکٹ نالی میننگ ڈالتی ہیں سنک میں تو میں نے نہیں ڈالا جب یہ نارمل ہنڈا ہو جائے گا اس کے بعد ہی میں اسے بھگونی کو ساپ کروں گی چاوال میں نے رکھ دیا اس میں اور گرم پانی کو وہ بھی میں نے سائیڈ میں خسکا دیا ہے میرا یہ ہی بن گیا ہے کہ میں گرم پانی کو ہی بھی ہو تو میں سنک میں نے کی ڈالتی ہوں دائریکٹ ممی جی میں نے کٹی ہوں اور یہ دیکھئے یہ میں نے برطن میں دے گیا ہے ویسان چنا ہوا رکھتا تھا اس میں تو اسے نمت ڈالائے نہیں اور اسے اچھے سے میں چمس سے مت رہی ہوں اچھے سے چلا رہی ہوں جس سے کیے پکوڑی جو بنیں گے وہ ساست بنیں گے اور یہ دیکھئے میں نے جو کڑی رکھی تھی گیا اس پر وہ بھی کھولنے والی ہے تو یہ بولتے ہیں نا کہ کڑی کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ فٹ جاتی ہے تو میرا یہ بھی کڑی ملک کھول چکی ہے کھول رہی ہے ابھی ابھی میں نے چھوڑا اس کے بعد ہی میں نے یہ پکوڑی کا کھول تیار کیا ہے اور یہ دیکھئے میں نے فرائی بین میں ڈال دیا ہے تیل تو میں سوچری اس میں تھوڑا سا جازت تیل ڈال کے پھٹا پر اس سے پکوڑی سکھ جائیں گے تو یہ دیکھئے ہو چکا ہے تیار میرا تو اب میں سیکھ رہی ہوں پکوڑی تو یہ میں نے خوب اچھے سے فیٹ بھی لی اور یہ دیکھئے میرا کشنا بھی آ چکا ہے میری کچن میں تو جو سے خسبو آ جاتی ہے نا تو وہ لینے آیا تھا پکوڑی تائی جی پکوڑی پکوڑی تو پھر میں نے جو پہلی بار سکھتے ہوئے تھے تو میں نے کشنا کو دے دیئے تھے اس کے بعد ہی وہ کچن سے گیا تھا اس کے بعد میں نے الگ سے پکوڑی سے یہ دیکھئے ایک دم سوفٹ پکوڑی بنی ہوئی ہے اور میری کڑی بھی اچھے سے کھولنے لگی ہے تو اس کے بعد میں ڈال دوں گی پکوڑی تو یہ میری زیادہ تار پوری یہ جو کڑی ہے پوری تیار ہو چکی ہے تو آپ کو دیکھنے میں بھی اچھی لگ رہی ہوگی لیکن اس میں تھوڑی سی ایک اور کمی ہے جو کی پورا کر رہی ہے تو یہ ہے کڑکا تو یہ میں نے ڈال دیا جیرا تھوڑی سی میتھی دانا ڈالتی ہو یہ ڈالتی ہو میں تھوڑا سا دین تو اس سے کڑی کا ٹیسٹ دگنا ہو جاتا ہے تو یہ میرا کڑی پوری طریقے سے تیار ہو چکی ہے تو آپ لوگ بتائیے میری کڑی کیسے لگی اچھی لگے تو لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے تو پلیس سبسکراب ضرور کرنا اور کڑی کو ضرور بتانا کہ آپ لوگوں کو کیسے لگی اگلی ویڈیو پھر سے لے کے آئیں گے اچھی سی بائی